اور اس کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول کا درجہ بھی رکھتے تھے تربیت مصطفیٰ کے اثارات بھی رکھتے تھے اور اس دور کے لوگوں کے سامنے اگزمپل تھے کہ ان کا عمل عمل رسول کہلاتا تھا اگر اس دور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کی بیعت کر لیتے یہ یزید کے سامنے سرنگوں ہو جاتے تو لوگ اسی کو اگزمپل بنا کے کائنات میں پھر حق کبھی سرخورو نہ ہوتا اور آج تک جو آج آپ کشمیر کے اندر دیکھیں نا کشمیر کا بچہ بچہ وہاں کھڑا ہے اس سے پوچھو تمہیں یہ حسنہ کس نے دیا ہے تو وہ بھی امام علی مقام امام حسین کے استقامت کو دیا بلکل ان کا مشن کا جو آج زندہ ہے بے شک یہ امام علی مقام کا مشن ہی ہے کشمیر میں جو آج زندہ و جعوید نظر آتا ہے حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی منیبر رحمان صاحب سوال یہ ہے سوال بلکہ میسیج کے ذریعے یہ آیا کہ کیا یزید نے امام علی مقام کا قتل کا حکم یزید سے برائے راست ملا تھا مولانا سحیل احمد قادری صاحب ایک تو میں مولانا نصیر اللہ نخشپندی صاحب نے متوجہ کیا کہ کل انشاءاللہ تعالی دندن کی سرزمین پر والسنسٹو لی بریج میں فیدان اسلام سنٹر میں اس اہم موقع پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جس کا اعلام بھی جی بکر جس کے موضوعات بھی بہت اسی طرح حساس ہیں نامو سے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن عالم اور پھر مقبودہ کشمیر کے محصورین اور مظلومین اور مجبورین کی جو صورتحال ہے تو میں آپ کی تکبیر ٹیلیوین کے توسط سے آپ کی اجازت سے جی بسکر کروں گا کہ میں اعلام کرنے والا ہی تھا بلکل پروگرام کے احتیاط پر مجھے حضرت نے حکم دیا تھا تو میں اعلام کرنے والا تھا وہ آپ نے کہہ دیا تو الحمدللہ میں انشاءاللہ پھر پروگرام کے احتیاط پر ایک بار پھر یاد یانی کرا دوں گا ہمارے ناظرین کو یقیناً ایک بہت اہم موضوع ہے اور حضرت کی قیادت میں پیس کانفرنس ہے اور کشمیر کانفرنس ہے اس میں انشاءاللہ جوک در جوک حضرات ضرور شرکت فرمائیں گے فیضان اسلام والتم سٹو لندن میں کل غالباً کانفرنس ہے ٹائم سکس ٹل نائن چھ بجے شام کو انشاءاللہ فیضان اسلام والتم سٹو میں حضرت کانفرنس کا نکاض کیا ہے اور جتنے بھی حضرات دیکھ رہے ہیں یقین شرکت فرمائیں گے یزید کا جو سوال تھا کہ کیا یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس سے آیا اسی کے دربار سے آیا میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی سریع عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذ اللہ قتل کر دو یہ ضرور ہے کہ ان کا راستہ روکنے کا حکم دیا یہ ضرور ہے کہ ان پر ان لوگوں نے مظالم ڈھائے اور تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے مظالم میدان کربولا میں کربولا میں ڈھائے گئے لیکن کوئی یہ کہے کہ بتائین قتل حسین کا حکم دیا تھا تو میرے پاس ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہے اور ان کے جو ہواری تھے کیا یہ انہوں نے اپنے اوپر یہ ذمہ لیا کہ انہوں نے امام حسین مقام کا قتل کیا اور پھر یہ جو ٹائٹلز ہیں بیچ میں عبید اللہ بن زیاد بھی تھا اس نے اپنے کوئی بندے چھوڑ رکھے ہوں کہ وہیں پر ان کا ماذ اللہ قصہ تمام کر دو ہو سکتا ہے کہ آگے اگر جائیں تو لوگوں کے ذہن بدل جائیں لوگ مائد کے لیے اٹھ جائیں تو انہوں نے اپنے طور پر اپنی آقبت کی بربادی کے لیے یہ انتظام کیا ہو تو الگ بات ہے لیکن آپ نے چونکہ ایک شخصی پوچھا ہے کہ شخصی طور پر معین طور پر کسی کو قتل پر معمور ہو تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن دہ رہے کہ اہد ان قصام اور تین ایسے جرائم ہیں ایک تو شہداء کربو بلا ردوان اللہ تعالیٰ لحم جمعین کی شہادتیں اور ان پر مظالم اور زیادتیاں بیت اللہ کی حرمت کا پامال ہونا حرمت مدینہ منورہ کا پامال ہونا یہ بڑے سنگین واقعات ہیں اور یہ ناقابل معافی ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے پر کتہ اگر پیاسا مر جائے تو مجھے اس کا خوف ہے کہ کہیں اس کا سوال مجھ سے محشر کے میدان میں نہ کیا جائے تو اگر کربلا کی سرزمین پہ سات بہتر تن شہیدہ ندشن کربلا جو سلطنت اور حکومت اور بادشاہت کا دخت نشین یزید ہے کہ اس کا ذمہ کیا اس کی ذمہ داری نہیں اس کو اس کا سوال نہیں ہوگا اور کیا اس کے اوپر ذمہ داری نہیں آئید ہوتی یہ تو شہداء کربو بلا ردوان اللہ علیہ مجمعین اور امام علی مقام کا منصب ہے ایک عام مقتول مظلوم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول مظلوم انصاف کو طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عدالت میں حاضر ہوگا وَدْدَمُهُ يَشْخَبُ اور اس کے زخموں سے تازہ خون رس رہا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ اِنِّي قُتِلْتُ عَلَى مُلْكِ فُلَان کہ فلان کے عہد اقتدار میں مجھے ظلمن شہید کیا گیا ہے تو اگر ایک عام مظلوم مقتول کے خون کی ذمہ داری سے اس وقت کا صاحب اقتدار بریوزمہ نہیں ہو سکتا تو امام علی مقام کا تو بہت بڑا مقام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بیدہ تم منی وہ تم میرے بدن کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ بہت عالی بہت عالی میں علامہ غلام ربانی افغانی صاحب کے جانب چلتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر حال ہی میں پچھلے دنوں میں کچھ ایسے ویڈیوز وائلل کیے گئے ہیں کچھ حضرات ایسے کہہ رہے ہیں کہ جی یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا اور کچھ حضرات اس کو کسرت سے کہتے ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں کہ وہ باطل تھا تو باطل کو کیسے ہم رضی اللہ تعالی عنہ مان سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی وضاعت آپ فرما دیں کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ کون ہیں کیوں کہتے ہیں اور پھر کہنا جو کرتے ہیں اس پہ کیا جو اثرات مرتب ہوتے ہیں دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ قرآن مجید نے بڑی بزاعت کے ساتھ دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے ایک جماعت کو قرآن مجید نے حضب الرحمان کہا ہے ایس کو قرآن مجید نے حضب الشیطان کہا ہے اسی طرح قرآن مجید میں تاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے وعبدت تاغوت یہ جو شرق کی اور فتنے کی اور فساد کی ہمکاری ہے یہ ازل سے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے رحمان کی اطاعت کی ہے اور کچھ لوگوں نے شیطان کی اطاعت کی ہے تو اس بارے میں کسی خاص موقع پر کسی خاص فرد کا یا کسی خاص جماعت کا کسی باطل کی حمایت کرنا ہمارے لئے نہ باعث حیرت استعب ہونا چاہیے نہ باعث استعجاب ہونا چاہیے یہ تو ازل سے سلسلہ چلا ہے جب سے آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں ایک لاغ وینہم اجمعین کی صدا آج بھی گونج رہی ہے شیطان نے کہا تھا کہ جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں اور تیری بارگاہ سے نکلا ہوں اور دھدکارہ گیا ہوں اے میرے مولا مجھے محلت دے میں انہیں اپنا ساتھی بنا کے چھوڑوں گا اللہ عبادہ کا منہم المخلصین تو وہ جو اخلاص والے ہیں ایمان والے ہیں تقوی والے ہیں تہارت والے ہیں یقیناً وہ اس کی سادشوں سے اس کے فتنے سے بچتے رہتے ہیں تو جیسے دور میں فیرون کے بھی لوگ ساتھی تھے اسے انا ربکم العالی جب کہتا تھا تو آگے اس کے سجدہ کرنے والے بھی تھے نمرود کے بھی ساتھی تھے وہ جب خدای کا دعویدار تھا اس کے آگے سجدریز ہونے والے زمین پر موجود تھے شداد کے بھی ساتھی تھے اور اس کی جنت کے اور اس کے نعمتوں کے شہدہ تھے اور آنے والے وقتوں میں دجال کے بھی لوگ ساتھی ہوں گے تو یہ دجال جو آگے بعد میں فتنہ آئے گا اسے بھی اپنے آوان اور انصار مل جائیں گے قارون کو بھی مل گئے تھے نمرود کو بھی مل گئے تھے فیرون کو بھی مل گئے تھے اور دور موسیٰ میں تو یہاں تک ہوا کہ قارون کے ہمکاروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تحمت لگانے کے لیے ایک عورت کا انتخاب کر کے برسر بازار آپ پر الزام تراشی کی وہ تو جلال موسیٰ تھا کہ پھر گبرائی تو اس نے راز اگل دیا تو تاغود کے ساتھی برائی کے ساتھی اپنے اپنے درجے میں کفر کے ساتھی شرک کے ساتھی برائی کے ساتھی معصیت کے ساتھی اپنے اپنے درجے میں ہر دور میں ان کو اپنے ہمکار مل جاتے ہیں اور ہمیں تو بجائے اس مسئلے پہ زیادہ علجنے کے اس پر فخر کرنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے لیے حشر کے دن یزید کو چنا ہے اور ہم نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حشر کے دن حسین کو چنا ہے انہوں نے یہ پسند کیا کہ جب وہ حشر میں اس روز محشر میں شافع محشر کی بارگاہ میں جائیں تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ کر انہوں نے دنیا میں انتخاب کر لیا ہے کہ ہمارا انجام یزید کے ساتھ ہو جو جس کا وہ مستحق ہوگا اسی کٹہرے میں اسی کی معیت اور سنگت میں ہم کھڑے ہوں گے اور ہم نے یہ چن لیا ہے کہ اے میرے مولا حسین کا مرتبہ تو بلند ہے ان کے خانوادے کا مرتبہ بلند ہے ان کے پیچھے چلنے والی اور وہ جماعت جہاں ان کا سایہ پڑتا ہو اگر اس میں بھی ہمیں جگہ ملے تو قیامت کے دن پسند کی بات ہے چاہت کی بات ہے کہ کون اس کے ساتھ اپنا انجام چاہتا ہے جن کے لبوں کو مصطفیٰ نے بوسے دیئے جن کو سون کر کہتے تھے کہ ہمارے ہان آیا من الدنیا دنیا میں کسی کو گلاب پسند ہے کسی کو چمبیلی پسند ہے کسی کو کوئی خوشبو پسند ہے کسی کو کوئی پسند ہے لیکن مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ خوشبو ہے وہ حسین کے بدن کی خوشبو ہے وہ حسین کے بدن کی خوشبو ہے اس لئے ہم انہیں رضی اللہ عنہ کہہ کر ان کے ساتھ دنیا میں محبت کا اظہار کرتے ہیں اور حضور نے جو فرمایا کہ بندے کا انجام اسی کے ساتھ ہوگے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور دوسری بات کیا ہے بندہ اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے یعنی جس سے محبت ہوگی اسی سے تعلق ہوگا اسی کے ساتھ انجام چاہے گا انہوں نے یزید کو پسند کیا اور اپنی رغبت سے پسند کیا وہ اس کے ساتھ اپنے انجام پر راضی ہم حسین کی محبت اور اس کے تعلق پر اور ان کے ساتھ حشر کے دن اپنے انجام پر راضی انہیں وہ اور ہمیں حسین قیامت کے دن اور حسینی لشکر اور حسینی سایہ قیامت کے دن مبارک حمین ماشاءاللہ علامہ مفتی نصیر اللہ صاحب میں آپ سے یہ سیدہ زینب جب یزید کے دربار میں پہنچی بعد ازاں جو مارکہ کرملا ہوا تو وہاں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے یزید کو مخاطب بھی کیا اور اس کو مورد الزام تہہرایا اس خطبے میں میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی سی آپ گفتگو فرمائیں کہ اگر جیسا کہ روایت میں مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ روایت میں کچھ ایسی چیز واضح طور پر نہیں حکم کی روایت نہیں ملتی کہ براہ راست وہاں سے اس کے دربار سے حکم ملا تو پھر سیدہ زینب کا خطبہ وہاں ارشاد فرمانا اس کو مورد الزام تہہرانا یہ کیسا تھا اور اس کو خطبے میں سیدہ کائنات کی وہ شہزادی نے کس انداز سے مخاطب کر کے کون سے الفاظ اور کیسے اور کیوں کہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت مارکہ کربلا رونما ہوا اس پورے منظر کو سیدہ زینب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے سیدہ زینب نے حضرت علی اصغر کے حلق پہ تیر چلتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت سیدنا علی اکبر کے سینے کو چھننی ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ امامِ علی مقام امامِ حسین کا سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا بلکہ اہلِ سیر نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت زینب خیمے سے بہار آئیں اور آپ جب جس وقت اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور وہ ایک ایسا خوفناک منظر تھا اور درد و علم سے آپ کر رہا رہی تھی تو اس وقت جس وقت یزیدی فوجوں نے ظلم کی انتہا کر کے خواتین کو قید کر لیا اور بچوں کو قید کر لیا اور پھر ان کو زنجیروں سے باندھ لیا تو اس وقت حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے یزیدی فوجوں کے جو وہاں سرکردہ جو ہواری تھے ان سے یہ کہا کہ مجھے اتنا موقع تو دو کہ میں اپنے بھائی کے کفن پہنا سکوں اس کی تدفین کر سکوں تو اس کو اہلِ سیر نے لکھا کہ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اور پھر جب انہوں نے ان کی کوئی بات نہ مانی تو اس لمحے بھی حضرت زینب نے ایک صدا کی تھی اور وہ صدا یہ کی تھی کہ وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے اور آپ کے گھر کی بچیوں کو جو ہے وہ ان کے سروں سے آنچل اتر گئے ہیں اور ان کو قید کر دیا گیا ہے آپ خود آ کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں یہ سارا منظر ایک تو ان کے سامنے تھا پھر امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر کو لے جا کر نیزے کے اوپر چڑھایا گیا وہ منظر بھی آپ کے سامنے تھا پھر آپ کے اس سر کو لے جا کر یزید کے سامنے جب اس بدبخت کے سامنے رکھا گیا اور اس نے آپ کے سر مبارک کو دیکھ کر پھر بھی اس نے جب وہ گستاخانہ کلمات کہے تو پھر حضرت زینب کے اندر خونِ رسول تھا اور حق پر جو ہے وہ استقامت کا وہ منظر تھا اس لمحے پھر آپ نے یزید کو نہ صرف لنکارہ بلکہ اہل سیر نے لکھا کہ آپ کی پکار کے اندر اور آپ کی آواز کے اندر وہ جلال تھا کہ اس وقت